اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک نیو ریسپی جو کہ ہے چائنیز لیکن تھوڑا سا دیسی اسچائل میں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور میری اور میرے بھائی کی تو بہت زیادہ ہی فیورٹ ہے تو ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ریسپی کے یہ انگریڈینٹ سے جو کہ بہت ہی سمپل سے ہیں لیکن یہ بنتی بہت مزے کی ہے یہاں پر میں اپنی فرائٹ کروں گی ویجیٹیبلز اس کے میں اپنی ویجیٹیبلز فرائے کر رہی ہیں اس میں ایٹ کروں گی میں 2 پینچ سالٹ اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا اور 2 پینچ ہی بلیک پیپر اور اس کو میں فرائے کر کے نکال لوں گی فرائے کر کے نکال لے کے بعد اس میں میں اپنا پرپیر کروں گی چکن جو کہ میں نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا اس میں جنجر گارلک کٹی لال میچ پیسی لال میچ سالٹ اور 1 ٹیبل سپون چلی گارلک ساوس جب ہمارا چکن اچھے سے کوک ہو جائے گا تو اس کو ہم فرائے کر کے نکال لیں گے اب بنائیں گے ہم اپنی سالس 1 ٹیبل سپون آئل اور 4 گارلک چوپٹ ہوئے ہیں اس کو ہم براؤن کریں گے لائٹ براؤن اس میں ایٹ کروں گی میں اپنی سالس جس میں میں نے لیا تھا سویا سالس چلی سالس کیچپ اور چیبی گارلک اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کٹی لال میچ اور 1 ٹی سپون شگر شگر سے بہت ہی سویٹن سال سا فلیور آتا ہے جو کہ ہمارے چائنیز میں بہت اچھا لگتا ہے سمر ہونے تک ویٹ کریں گے اب اس میں ہم ایٹ کروں گے اپنی کوک چکن اور اس کو 2-3 ملٹس ہم کوک کریں گے ساس کے ساتھ یہ اچھے سے یہاں پر کوک ہو رہا ہے چکن ہمارا اب یہاں پر میں اپنی بوائل سپگٹی آٹ کر رہی ہوں جو کہ 500 گرام سے تھوڑی سی کم ہے کونٹیٹی زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑی کم بوائل کی ہے اس کو اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے یہ مکس ہو گئی ہے اب اس میں ایٹ کریں میں نے 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور اپنی فرائیڈ ویجی ٹی بلز میں نے صرف کیپسکم اور آنین لیتی کیونکہ میں بھائی کے بہت زیادہ ہی نکھ رہے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں گو بھی اور گاجر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری مزیدار سپگٹی ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کیسی بنی ہے اللہ حافظ